جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آڈٹ ریپورٹ کلائنٹ کے لیے بڑی ہیلپ فول ہوتی ہے کیونکہ اس کو یہ کلائرٹی ہوتی ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ کلائرٹی ہوتی ہے کہ آپ وہ کام واقعی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی ورک لوڈ کا اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو آپ کے سکلز کا اندازہ ہو جاتا ہے اس کے لیے میں آپ کو ابھی اس ٹاپنگ میں ایک ہنٹ دوں گا کہ کس طرح سے آڈٹ ریپورٹ بنتی ہے لیکن ایک آڈٹ ریپورٹ بنانے میں گھنٹوں بھی لگ سکتے ہیں اور it depend کرتا ہے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے آڈٹ ریپورٹ بنائی ہے آپ نے پیسے لیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دس پندرہ بیس پچاس پیجز کی آڈٹ ریپورٹ بنانی ہو اگر آپ نے بیسیک انیشیل فری ریویو دینا ہے اس کو تو آپ ایک دو پیجز کی آڈٹ ریپورٹ بنا کر اس کو دے سکتے ہیں میں آپ کو سمری دوں گا کہ کس طرح سے آپ کو سٹارٹ کرنا ہے کس طرح سے آپ کو بناتے چلے جانا ہے اور بعد میں اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں اور مزید ریسرچ کریں نیٹ پہ جا کے دیکھیں تو وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آڈٹ ریپورٹ بنتی کیسے ہے آڈٹ کے لیے میں ویچیل انیورسٹی کی ہی ویب سیٹ لوں گا اور اس کو میں کوشش کروں گا کہ ہم اس کا آڈٹ بنائیں سو اس ویچیل انیورسٹی ویب سیٹ پہ میں ہوم پیج پہ ہوں اور اس کا میں نے ایسیو کوئیک میں پیج کا انفو بھی نکال لی ہے اب کروں گا میں یہ کہ میں اپنی گوگل ڈرائیو میں جاؤں گا اپنے کلائنٹ کے نام سے میں ایک فولڈر بناوں گا جو کہ میں نے پہلے بنا رکھا ہے اس کے اندر میں ایک انیشل آڈٹ کا فولڈر بناتا ہوں آپ کی یہ مرضی ہے کہ آپ کیسے اس کو ارگنیز کرتے ہیں میں ہمیشہ چیزیں فولڈر میں رکھتا ہوں تاکہ مجھے بعد میں دھونڈنے میں آسانی رہے اس ذرہ آ کر میں ایک نئی ریپورٹ کروں گا اس کے لیے آپ کو لیفٹ کارنر میں نیو کا بٹن کلک کرنا ہے اور گوگل ڈاک میں آپ کو ریپورٹ بنانی ہے کچھ لوگ گوگل سلائیڈ بھی یوز کرتے ہیں آپ گوگل سلائیڈ یوز کرسکتے ہیں اگر آپ کو پاورپائنٹ یا گوگل سلائیڈ زیادہ آسان لگتے ہیں میں گوگل ڈاکس میں اس لیے لکھتا ہوں کہ گوگل ڈاکس میں مجھے کافی کونٹینٹ لکھنا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ یہ ڈاکمنٹ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو پاورپائنٹ اور ڈاکس دونوں ٹھیک ہیں ایز لونگ ایز آپ انفرمیشن دے رہے ہیں جب تک کہ آپ انفرمیشن ٹھیک دے رہے ہیں وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ٹول یوز کرسکتے ہیں اس کو ڈاکس میں بھی اور پاورپائنٹ میں بھی سب ایک ہی بات ہے اس کا ٹائٹل دے دیں میں آپ کو یہاں پر لکھوں گا ویجو ایسیو آرڈٹ آپ اپنے کلائنٹ کا نام لکھیں گے اس کے آگے آرڈٹ لکھیں گے اور اگر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے تو آگے ڈیٹ بھی لکھ سکتے ہیں نیچے ڈاکومنٹ میں جائیں اور کلائنٹ کا نام بڑا کر کے لکھیں ویجو انیورسٹی کلائنٹ کا نام ہے اس کی ڈومین جو ہے وہ کام میں نے جو کرنا ہے وہ اس کا ویب سائٹ آرڈٹ ہے اس کو ویب سائٹ اسی آرڈٹ بھی آپ بول سکتے ہیں اور اس کو آپ ٹاپک کا نام ٹائٹل دے دیں اور اس کو آپ سب ٹائٹل کر دیں اور ان دونوں کو میں سینٹر لائن کر کے تھوڑا سا بیوٹی فل بنانے کی کوشش کروں گا ٹائٹل بھی لکھ لیا اور نیچے میں نے اس کو سب ٹائٹل بھی لکھ لیا اب کرنا کیا ہے یہاں پر آپ بیسیگلی ڈسکپشن دے سکتے ہیں چھوٹی سی ٹھیک ہے یہاں پر کلائنٹ کا نام لکھ سکتے ہیں اس کی کمپنی کا نام لکھ سکتے ہیں اس میں آپ بتائیں گے کہ یہ آڈٹ کیا ایکسپلین کرتا ہے یہ آپ اگین آپ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنی لائنیں لکھنا چاہتے ہیں دو لینے چاہ لینے ٹھیک ہیں اگر آپ سمری دے رہے ہیں اس فائن سو آڈٹ ہمیچھا ہوتا ہے پیج وائز سب سے پہلے میں ہوم پیج ٹائٹل لکھوں گا اور میں ہوم پیج کے جتنے ایشوز ہیں وہ یہاں پر لکھنے کی کوشش کروں گا اس کو ہیڈنگ ون میں نے کر دیا تاکہ ذرا پرامیلنٹ رہے ہوم پیج کا جو یورل ہے وہ میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ کر دوں گا اب سب سے پہلا مجھے ایشو کیا نظر آیا اب ہم نے یہاں سے وہی چیز کے ہمارا ہم نے اپنے دماغ یوز کرنا ہے جو بھی ہم نے سیکھا ابھی تک سکل میں ہم نے وہ یوز کرنا ہے کہ ہمارے نالج کے مطابق اس ویبسیٹ میں کیا کیا ایشو ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ میں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ویبسیٹ سیکیوری نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے آپ دیکھیں گے کہ اسے سل نہیں لگا ہوا اس میں جو جیورل ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ایشوز سے پہلے ایک اور بھی ایشو ہوتا ہے وہ ہے اس کا ٹائٹل اس کا ٹائٹل بھی ٹھیک نہیں ہے اسی ڈسکرپشن میں نہیں ہے اسی کیورٹ بھی نہیں ہے تو اس ویبسیٹ میں بہت سارے ایشوز ہیں اور اگر اس کے ہوم پیج پر یہ ایشوز ہیں تو اس کے اینل پیجز پر بھی یہ ایشو ہو سکتے ہیں اگر آپ نے پوری ویب سیٹ کرنی آرڈٹ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے پوری ویب سیٹ آرڈٹ کرنے کی کیونکہ اگر دو چار پیجز میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ ویب سیٹ ٹھیک طرح سے نہیں بنی ہوئی تو آپ باقیوں بھی یہ زیوم کر لیں گے کہ ہاں بھئی دیکھیں میں نے باقی پیجز بھی دیکھیں ہیں مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے پاتا اس کے پر کچھ پی آرڈٹ نہیں ہے سو ہمیں کلیرلی پاتا ہے کہ یہ ویشوی نیورسٹی کی جو ویب سیٹ ہے اس میں بالکل ایسیو نہیں ہوئی ہوئی سب سے پہلے میں یہاں پر پرابلم نکھوں گا آپ اس کو بولٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں سے بولٹس میں آن کروں گا سب سے پہلا پرابلم ہے ٹائٹل ایز ناٹ اپٹیمائزڈ اب میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے ہر ایلیمنٹ کا ہر پرابلم کی تین چیزیں ایکسپلین کرنی ہے سو سب سے پہلے میں وام پیج کا پیج ٹائٹل ایک ہیڈنگ دے دیتا ہوں اس کو تاکہ کلیرلی سمجھ سکے کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو ہیڈنٹو کر لیں اس کے اندر پہلا ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ ٹائٹل اپٹیمائز نہیں ہے اس کو بولٹس ابھی نہیں کرتے ہیں آپ کو میں ایک اور طریقے سے بتاتا ہوں کہ آپ اس کو ایشو ایکسپلین کر دیں یہ ایشو ہے اور اس طرح سے اس کو پراپلی آپ ایکسپلین کر دیں کہ ٹائٹل اپٹیمائز اب آپ نے تو بولی ہے ٹائٹل اپٹیمائز نہیں ہے اس کا سلوشن کیا ہے اور اس کی ایمپورڈنس کیا ہے میں نورمی ایمپورڈنس لکھتا ہوں تاکہ کلیرلیٹ کو یہ بتاؤ کہ ٹھیک ہے ٹائٹل اپٹیمائز تو نہیں ہے لیکن اس کی ایمپورڈنس کیا ہے اس کی امپورڈنس یہ ہے کہ ٹائٹل نہ ہی ہوگا تو آپ کا یوزر آپ کی انفرمیشن رید نہیں کرسکے گا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ آپ پروپر ٹائٹل ایک مارکٹنگ ٹیکٹک کی طرح کام کرتا ہے یہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے اور گوگل اس کو سرچ کری سے ریلیٹ کرتا ہے اور اس میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ٹائٹل میں کیورڈ ہی نہیں ہے گوگل اس کو ریلیٹ ہی نہیں کرسکے گا ان سرچ کریز کے گینس جو کہ لوگ دھونڈ رہے ہیں جب وہ ریلیٹ نہیں کرے گا تو وہ بیسیکلی کیا ہوگا کہ آپ کی ویب سیٹ ایسی او بہتر نہیں ہوگی وہ آپ کو رینگ کرنا بند کر دے گا تو آپ نے پہلے ٹائٹل ایشو بتایا ایشو کے بعد آپ نے اس کی امپورٹنس بتایا کہ یہ کیوں امپورٹنس ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سلوشن بھی بتا دینا ہے کہ سلوشن میں کیا لکھیں گے آپ کہ جی وی نیڈ ٹو ریسرچ کیورڈز آپ نے اس کیورڈ کے گروپ کو ہمپیج سے لنک کرنا ہے اور پھر اس کو آپٹیمیز کرنا ہے اس کیورڈ کے پول میں سے ٹھیک ہے اب یہ ایک ایک ایجیمپل میں نے آپ کو دیا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی ریپورٹ جو ہے انہینس کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو سٹرکچر کر سکتے ہیں تاکہ کلائنٹ اس کو پڑھے تو اس کو سمجھ آ دے کہ بھائی یہ جو اس نے لکھ کے بھیجا ہے یہ مجھے اس کی سمجھ آ رہی ہے اور یہ اس کو پتا ہونا چاہی ہے کہ ہم یہ پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے اس کو بتانے کا تو پیج ٹائٹل کے ایک اپشن ایک پرابلم تھی جو کہ میں نے ایکسپلین کی آپ یہاں پر سلوشن بھی بتائیں گے اس کے بعد آپ ڈسکرپشن کی بات کریں گے اور ڈسکرپشن میں کیا ایشوز ہیں اگین آپ اس کی ایشو ایمپورٹنس اور سلوشن یہ آپ چیزیں ایکسپلین کر دیں گے اسی طرح سے آپ نیچے چلے جائیں گے تو بات آجے گی یوریل کی یوریل میں ایکسٹر کریکٹرز آ رہے ہیں آپ ایشو بتائیں گے اور اسی یہی چیز آپ دوبارہ کاپی کرتے رہیں گے so basically آپ نے اس کو help کرنا ہے client کو یہ understand کرنا ہے کہ اس کے ایشوز ہیں کیا جب آپ اس کو یہ help کریں گے تب وہ آپ کو hire بھی کرنے کی سوچے گا کیونکہ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو کام آتا ہے so again اس کو کرنے میں گھنٹوں لگ سکتے ہیں depending ان کے آپ نے کتنا ڈیٹیل میں کام کیا ہے اب یہ چیزیں آپ کو آسان کرنی ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ SEO Quake کا tool یہ use کرتے ہوئے آپ یہاں سے basic چیزیں نکال سکتے ہیں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ cashier date جو وہ پرانی ہے یہاں پر آپ لکھیں گے کہ پرانی cashier date سے کیا نقصان ہوتا ہے اور اس کا content update کر کے ہم اس کا solution بہتر نکال سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس کی keyword کی density ہے آپ ان کو بتائیں گے کہ جی سب سے زیادہ use ہونے والا keyword جو ہے وہ 3 word یا 4 word میں وہ یونیورسٹی اور پاکستان ہے ویشری یونیورسٹی اور پاکستان جو کے نام ہے بلکل ٹھیک لگ رہا ہے لیکن کتنے لوگ ویشری یونیورسٹی کو جانتے ہیں اور کتنے لوگ اگر ڈگری دھون رہے ہیں یا اچھی یونیورسٹی دھون رہے ہیں بیسٹ یونیورسٹی پاکستان آگر کچھ دھون رہا ہے تو اس میں ویشری یونیورسٹی میں بیسٹ نہیں آرہا تو وہ سارے keywords آپ نے جب research کریں گے اس کے guess optimize کریں گے تب یہاں سے آپ اس کو verify کر سکیں گے تو آپ اس کو copy کر کے وہاں پر لکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کو ایسے copy کریں ان کو بتا دیں کہ جی آپ کے جو top ranking keywords ہیں وہ basically آپ top 5 کر لیں اور باقی ان کو کہیں کہ جب ہم detail میں کام کریں گے تب ہم اس کے اوپر mention کریں گے سو نیچے آپ جائیں گے یہاں پر میں keywords کی heading دیتا ہوں اور نیچے single word keywords client کو بتا تو ہو کہ اس نے جو content لکھوایا ہے یا خود لکھا ہے اس میں کتنا وہ SEO friendly ہے اور نیچے آپ یہ column ایسے copy paste کریں گے یا آپ اپنا column خود بھی بنا سکتے ہیں تو آپ کا یہ اس کو بتا سکیں گے کہ یہ پاکستان آپ کا 9 times repeat ہو رہا ہے اس میں 2.7% اس کی دنسٹی بن رہی ہے سو یہ ایک جو template ہے یہ iSS آپ جب اس document کو بناتے چلے جائیں گے یہ اس کو proper آپ headings کو جو ہے format کر لیں گے تاکہ وہ پڑھنے میں آسانی ہو اس کو digest کرنے میں آسانی ہو یہ heading 3 تھی hierarchy میں میں نے اس کو title دیا اس کو subtitle دیا اس کو heading 1 دیا جو page کا نام تھا heading 1 تھا issue جو ہے وہ heading 2 میں نے کر دی اور actual جو sub category issues کی وہ میں نے heading 3 کر دی اب اس کو کرنے کے بے شمار طریقے ہیں آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا سے beautiful کر سکتے ہیں سو یہ document ایک جب آپ کا بن جائے گا اس کو آپ file میں جا کے export کریں گے download as PDF کر لیں PDF میں اس کو بھیجیں تو جو ہے نہ تاکہ وہ اس کو پڑھ سکے جیسے کہ آپ میں دیکھا کہ میں نے document آپ کو بنانے کا طریقہ بتا دیا ہے اب document کتنا lengthy رکھنا ہے کتنا چھوٹا کرنا ہے it's up to you میں آپ کو پکڑ پکڑ کے ساری website تو نہیں بتا سکوں گا لیکن یہ میں ضرور آپ کو ایک نسخہ سمجھ لیں یا ایک hint سمجھ لیں کہ آپ اس کو use کرتے ہوئے اس کو expand کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اور بھی چیزیں بتا سکتا ہوں کہ آپ google پر جائیں research کریں آپ کو بہت سارے audit کی templates مل جائیں گے آپ بلکہ articles پڑیں اس بارے میں کہ audit کرنا کیسے ہے مزید اس کے بارے میں جب آپ research کریں گے تو آپ کو کافی details نیٹ سے خود ہی مل جائیں گی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو template اچھے چاہیے آپ کو یہ template نہیں پسند آرہا آپ کو اپنا design کر سکتے ہیں at the end of the day میں اگر آپ کا client ہوں یا آپ کا client اگر آپ کے report پڑ رہا ہے اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ نے کیا لکھا ہے report بنانے کا کوئی format نہیں ہے so tools use کریں اس کے لئے میں نے seo quake use کیا آپ seo quake کے لئے اگر آپ موس کے فین ہیں تو موس bar کے نام سے ایک free tool موس کا بھی ایک tool bar ہے آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ paid tools use کرنا چاہے ہیں تو آپ seo quake کے جو parent company ہیں seamrush اسمرush.com آپ use کر سکتے ہیں آپ moss.com بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہہ ahrefs بھی ایک اچھا tool ہے وہ بھی آپ ahrefs.com بھی use کر سکتے ہیں وہ paid tools ہیں depending عن کے آپ کو client کر رہا ہے اور آپ کے لئے کتنا budget ایویلیبل ہے انشورٹ Audit کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے آپ نے صرف client کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو پرابلم پتا ہے کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا آ رہی ہے اور آپ اس کے لئے بہترین سلوشن ہے جب آپ یہ ون کر لیں گے وہ آپ ریپورٹ سے کریں ریپورٹ آپ ایک پیج کی لکھیں یا سو پیجز کی لکھیں یہ آپ کے اوپر ہے لیکن گول ہمیرا ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ کلائنٹ کو ویلیو ملے اور جب اس کو ویلیو ملے گی تب ہی وہ آپ کو ہائر کرے گا